بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویبس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں بنانے جا رہے ہیں کھوئے والے انڈے چنے کی بہت ہی مزیدار سی ریسپی بہت ہی مزیدار یہ بن کر تیار ہوتے ہیں اور بہت ہی کم مسالوں میں یہ بن جائیں گے آپ کی گھر میں جو مسالیں مجود ہوتے ہیں انہی مسالوں سے ہم بنائیں گے اور بغیر اس کو ہم کھوئے کے بنائیں گے بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوں گے آپ ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا تاکہ کوئی بھی سٹیپ آپ سے مس نہ ہو سکے چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک پریشر کو کر لے لیا اور اس کے اندر میں نے ایک پاؤ چنے لے لیا اس کو میں نے رات کو بگو کر رکھ دیا تھا تو اب یہ تھوڑے سوفٹ ہو چکے ہیں پریشر کو کر کے اندر ہم نے ڈال دیئے اور آدھا ٹی سپون میں نے اس میں نمک ایڈ کر دیا ہے چنوں کو بوائل کرتے وقت آپ نے نمک کا استعمال ضرور کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک لٹر کے قریب میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کو جو ہے وہ کور کر کے پریشر لگا دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی اس میں کتنا ایک لٹر تک تقریباً میں نے اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے اور پریشر لگا دیں گے پندرہ سے بیس منٹ تک کے لیے پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پانی اس کے اندر مجود ہے اور چنے ہمارے بہت ہی اچھی طرح سے ماشاءاللہ سے ٹینڈر ہو چکے بلکل سوفٹ ہو چکے ہیں چنے تو اب ہم جو ہے اس کی پکائی شروع کرتے ہیں چنوں کی ایک کپ میں نے گی لے لیا ہے اس میں گی تھوڑا زیادہ جائے گا کیونکہ ہمیں تری چاہیے تو اس میں گی زیادہ ہم ایڈ کریں گے اور ایک چمچ میں نے اس میں ادرک اور لسن کا پیسٹ ایڈ کر دیا اور اس کی ایک سے ڈیڑھ منٹ تک کے لیے بنائی کر لیں گے تاکہ اس میں کچھ سمیل جو کچھا پان ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے سمیل ختم ہو جائے ایک چمچ میں نے اس میں خوشک دنیا کا پاودر ڈال دی ہے ایک چمچ میں نے اس میں بھنا کٹا ہوا زیرہ ڈال دی ہے ایک چمچ میں نے اس میں دڑا مرچ ایڈ کی ہے اور ایک ہی چمچ آدھا چمچ اور میں نے اس میں کالی مرچ کا پاودر ایڈ کر دی ہے اور اس کے ساتھ ہی آدھا چمچ اب میں اس میں نمک ایڈ کر رہی اور تھوڑی سی حلدی ایڈ کر دیں گے سرک مرچ میں اس میں نہیں ڈالوں گی کیونکہ جو بزار سے چنیں ملتے ہیں اس میں گرین مرچ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کالی مرچ کا استعمال زیادہ تر کیا جائے گا اور ان مسالوں کی اچھے طرح سے بھنائی کر لیتے ہیں تھوڑا سا پانی میں نے ڈال دیا تھا تاکہ مسالیں ہمارے جلے نہیں اب یہ میں نے ایک عدد پیاس لیا تھا اور ٹوماتر لیا تھا اور کچھ سبز مرچے لی تھی ان کا پیسٹ میں نے بنا لیا یہ پیسٹ بھی ہم اس کڑائی کے اندر ڈال کے اس کی بھی اچھی طرح سے بھنائی کر لیں گے اچھی طرح سے آپ نے مسالوں کی اور اس جو ہے وہ اونین کی بھنائی کرنی ہے جتنی اچھی بھنائی ہوگی اتنے ہی اچھے ہمارے یہ لوہوری چنیں بن کر تیار ہوں گے دیکھ سکتے ہیں پانی جو ہے وہ پیاس کا ٹوماتر کا بلکل خوشک ہو چکا ہے اور آئل بھی اس کا اوپر آ چکا ہے اب یہ میں نے ایک گلاس دودھ لیا ہے اور ہم اس میں کھویا نہیں ایٹ کر رہے تو اسی لیے میں نے ایک گلاس دودھ اس میں لیا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں ایٹ کرتے جائیں گے اور مسالے کی جو ہے وہ اچھی طرح سے بھنائی کرتے جائیں گے تھوڑا مزید اور ہم اس میں دودھ ایٹ کریں گے اور اس کی اچھی طرح سے بھنائی کر لیں گے تو اس سے مسالہ ہمارا بہت ہی اچھا سا بون جائے گا اور اس میں کوئے والا ذائقہ آئے گا جو باقی بچا ہوا دودھ تھا یہ بھی میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اور اس سارے دودھ کو ہم اچھی طرح سے ڈرائے کر لیں گے دیکھ سکتے ہیں دودھ جو ہے وہ ہمارا ڈرائے ہو چکا ہے اور مسالہ بھی اچھی طرح سے بون چکا ہے داندار سا مسالہ ہمارے پاس بن کر تیار ہو چکا ہے اور یہ جو اوپر آئیل آیا ہوا ہے اس کو ہم اتار لیں گے اس کو ہم بعد میں یوز کریں گے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں آپ نے چینل کو پہلے سے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیلئے پہلے نوٹکیشن کو اول پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ پائے یہ دو چمچ میں نے چنے ابلے ہوئے لیے تھے اور ان کو اچھی طرح سے میش کر لیا ہے یہ اس کے اندر ڈال دیں گے اس سے گریوی جو ہے وہ بہت ہی تھک بن کر تیار ہوگی اور اگر آپ چنے نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ اس کی جگہ پہ بوائل کیے ہوئے آلو ان کو میش کر کے آپ وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اس سے بھی جو ہے وہ گریوی بہت ہی اچھی اور تھک آپ کی بن کر تیار ہوگی چنوں کی بھی ہم اچھی طرح سے مسالے کے ساتھ بھنائی کر لیں گے جب تک اوائل اوپر نہیں آ جاتا تب تک ہم اس کی بنائی کریں گے اچھی طرح سے بنائی ہو چکی ہے اور اب جو باقی بوائل کر کے ہم نے چنے رکھے تھے یہ اس کے اندر تھوڑے تھوڑے کر کے میں نے ایڈ کر دیا ہے سارے چنے اور اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اور اگر آپ مجھے فیس بک پیج پر فولو کرنا چاہتے تو اس کا لنک آپ کو ڈسکریپشن بوکس میں مل جائے گا آپ مجھے فیس بک پیج پر بھی فولو کر سکتے ہیں اور یہ جو بوائل کیے تھے ہم نے چنے اس میں سے کچھ پانی بچ گیا تھا تو یہی پانی اب میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے ہلکے ہاتھوں کے ساتھ اور یہ بریک جو ہے وہ چیلیز ہے گرین میرے پاس دمیان سے میں نے کٹ لگا دیا یہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اب ہم اس کو کور کر کے تقریباً لو فلیم پر سات سے آٹھ منٹ تاکے لئے پکا لیں گے سات سے آٹھ منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں چنے ماشاءاللہ سے ہمارے بن کر تیار ہو چکے ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اب اس کے اوپر جو ہم نے آئل جو ہے نکال کے رکھا تھا تری وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے تاکہ اس کے اوپر جو ہے وہ تری آ جائے اور اس طرح سے بہت ہی اچھے لگتے ہیں یہ اور انڈے جو بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے یہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ اپشنیل ہے انڈے اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ورنہ آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ گرم مسالہ میرے پاس آدھا چھوٹا چمج تو یہ میں نے اس کے اوپر سے مپریگزل کر دیا ہے اور ساتھ میں تھوڑی کالی مرچ بھی میں نے اس کے اوپر ایڈ کر دی تھی اور اب یہ میں نے دودھ کی بھلائی لی ہے اور اگر آپ کے پاس دودھ کی نئی فریش بھلائی نہیں تو آپ بزار سے بھی لیو ملائی یوز کر سکتے ہیں دو سے اڈائی چمچ یہ میں نے اس کے اوپر ایڈ کر دی ہے اور اس کو کور کر دیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ تک کے لئے بلکل لو فلیم پہ ہم اس کو پکائیں گے تو یہ ماشاءاللہ سے لہوری کھوئے والے چنیں ہمارے پاس بن کر تیار ہو چکے ہیں اور تھوڑی سی مزید جو ہے وہ تری جو آئل ہم نے اتارا تھا یہ اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے تو آپ اس کو نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ چاول کے ساتھ جو ہے وہ کھا سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ